میں ڈاکٹر راجی میگن بچوں کا ڈاکٹر دوستو ہم کچھ ایسا بتانا چاہیں گے آپ کو آج کل جو کرونا کا جو پرکوپ ہے جس میں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس سے سفر کر سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ ان کی امیونٹی بڑھائی جائے اور کچھ ایسا دیا جائے سے ان کی امیونٹی بڑھا کے جو ہے میں اس پرکوپ سے بچا پاؤں اور میں کچھ اس میں اگر آپ کو کچھ بتا پایا تو میں اپنے کو اس معاملے میں سفل مانوں گا سب سے پہلے چیز جو میں بچوں کو کہنا چاہوں گا جو امیونٹی بڑھا سکتا ہے وہ فروٹس اور وجیچبلز ہیں فروٹس میں کیلہ، سیب، انار، پپیتہ اس طرح کی کسف فروڈ، امرو، دام آپ بنائیں اس کو سلات بنائیں اس کو سلات بنا کے اس کو انٹرسٹنگ کریں اس میں جیلی ڈالیں یا اس کو چاٹ منسلات ڈالیں اور اس کو آلو کی چاٹ کے ساتھ دیں آپ یہ ارشر کرو گے کہ آلو جو آپ سوچتے ہو کہ ایک نکھت سی چیز ہے بہت یہ ہے کہ آلو میں بہت ساری ویلیوز ہیں اس میں اچھا کابو آئیڈیٹ کے علاوہ ویچمیس بھی ہیں، مگنیز بھی ہے اور بھی کامپلکس بھی ہے اور بہت سارے پوٹیشم بھی اس میں ہوتا ہے ایک آلو جو ہے جو ہے جو ہے جو کیلے کے برابر کا پوٹیشم ہوتا ہے اچھا سبجیاں بہت ضروری ہیں بچوں کو دیں اور اگر بچہ انیمک ہے آپ کا تو بچے کے اندر جو ہے ایمیلٹی کم ہوتی ہے اور بیمائی سے اڑنے کی چھمتہ کم ہوتی ہے سو اس کی انیمیا کو ٹھیک کرنے کے لیے ہری سبجیاں آپ کو دینی چاہیے ہری سبجیوں میں آپ جانتے ہوئے جیسے پالک، میتھی، ترائی یہ سب چیزیں جو سبجیاں آپ کو اس کو کچھ انٹرسٹنگ بنا کر اس کو وائٹ سالس میں منا لیجئے یا اس میں ڈیفرنٹ یوٹیوب کی ریسپیز دیکھ لیں آج کل آپ بلوک ڈاؤن میں ہو بیٹھے ہوئے ہو آپ کے پاس سمیہ ہے بچے کو اچھی یوٹیوب میں سبجیاں کی کوئی اچھی ریسپیز دیکھ کے ان کو کھلائیے ان کی ایمیلٹی بڑھائیے اس کے علاوہ ادرک لہسن پہ آج ضرور ملائیں چونکہ یہ ادرک لہسن پہ آج جو ہم لوگ سالوں سے ہزاروں سالوں سے یوز کر رہے ہیں اس میں جو ہے بہت بڑیا ایمیون بوسٹرز ہیں آپ کے ایمیلٹی کو بڑھاتے ہیں بچے کے ریسٹنس کو بڑھاتے ہیں اس کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے آپ دیکھو یوٹیوب میں تو اس کے آپ کے فائدوں کی انگنت فائدے دکھائی دیں گے میں چاہوں گا یہ سب جو ہلدی ہلدی کھانے میں جب ہم ملائیں بچوں کو بھی ہلدی کی عادت ڈالیں ہلدی میں انٹی انفلیمیٹری پرپرٹیز ہوتی ہے اگر کسی طریقے سے بچے کو وائرس کا سفرنگ ہو بھی گئی ویسے تو ہم چاہیں گے وہ کرے ہی نہ اگر ہو بھی گئی تو یہ ہلدی ویرف چیزیں ہیں تو باڈی کے ریسٹنس کو بڑھا کے اس وائرس کو جلدی ختم کریں گے اور بچہ آپ پر جلدی ٹھیک ہو جائے گا اب سبجیوں کے بعد میں نرس بہت امپورٹنٹ ہے رات میں آپ بادام اور اکھروٹ کو بھگو لیں اور صبح اس کو جو ہے صلاحات کے فارم میں صداحات کے اوپر ہی ڈال دیں چاٹ صلاحات آپ نے بنائی جو ہے چاٹ آپ جو ہے سب چاٹ میں جو ہے آپ فروٹس بھی ڈال دیں اور اس میں اوپر نٹس بھی ڈال دیں اس میں ساتھ میں آلو بھی اس کی ڈال کے اس کو چاٹس بنا کے بچے کو نٹس بھی دیں نٹس میں اومیگا ثریف ہوتا ہے جو کہ ایک بہت جبدست نٹس کو پاور ہاؤس مانا جاتا ہے جو آپ کی ایمیٹری کے بڑھاتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ نٹس کھانے والے بچوں کو بیس پرسنٹ بچوں کو ریسپریٹری ریٹ کام ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں جو یہ ساتھ دو بچوں میں تو ان کا ریسنٹ کافی بڑھ جاتا ہے یہاں میں ایک میں ویٹیمن ڈ جس کو آپ سنشائن ویٹیمن کہتے ہو اس پہ اس کی امپورٹنٹ بہت ہے ویٹیمن ڈ اگر آج کل آپ بچے کو لوگ ڈاؤن میں بچے کو بہانی کھلنے کے لیے بھیج سکتے ہو اس کو سنشائن کا ویٹیمن نہیں دے سکتے ہو تو آپ یا تو سورسے سے دے دیں جیسے آپ کے پاس انڈا ہے اگر انڈا نہیں کھاتے ہیں تو چیز ہے مکھن ہے اور دودھ ہے یہ سب چیزیں بچے کو دیں بچے اگر دودھ نہیں پیتے ہیں تو ان کو اور بھی انٹرسٹنگ ان میں چوکلیٹ ملا دیجے آپ سرپرائز کرو گے چوکلیٹ بہت بڑیا انٹی آکسیڈنٹ ہے باہر ودیشوں میں چوکلیٹ جو ہے ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں کف میں بہت بڑیا انٹی کپ سب پرسنٹ بھی ہے آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں تو چوکلیٹ کھلائیے بچوں کو اس سے خوش بھی ہو جائیں گے یہ سب کھلانے پر اور اس کے علاوہ دودھ بھی پیلیں گے اچھا اس کے علاوہ ویٹیمین ای جو ہے آپ کے لئے وہ میں پڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی جو انکوری چنے ہیں انکوری کھانا ہے سب میں ویٹیمین ای بہت اچھا ہوتا ہے آپ ویٹیمین ای اگر دینا چاہیں تو ڈاکٹر سے پوچھ کے ویٹیمین ڈی اور ویٹیمین ای آپ کو اس کو آج کل کیونکہ ویٹیمین ڈی اور ای اس نے سورسز آپ کو نہیں مل پائیں تو آپ کو دوائی کے فارم میں بھی ایجیان دے سکتے ہو ویٹیمین ای کے کیپسول آتے ہیں جو کریک ڈوز میں ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ اس کو کیپسول کو کھول کے اس کو ہنی میں ملا کے دے سکتے ہو میں بچوں میں دیتا ہوں اور اس میں ان کا ریسسنس بڑھاتا ہوں ویٹیمین ڈی بہت بڑیا ہے جو آپ کو دوائی کے فارم میں مل جائے گا آپ بچے کو لگتار دے سکتے ہو بچے کی ریسسنس کو بہت جبدست پوچھ کر سکتے ہو بہت اچھی طرح یہ دیکھا گیا ہے کہ ویٹیمین ڈی اچھا ہو تو بچے کی ریسسنس کو ریسپیٹری انفیکشن بہت کم ہوتا ہے انٹی فلو جو ہے ویٹیمین ڈی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ سب چیزیں اگر آپ دوگے اس کے علاوہ ویٹیمین سی جو ہے آپ سائٹرس فوٹ میں جو ہے فارم میں آپ ویٹیمین سی کو دے کے بچے کو آملا کی جو ہے کینڈی دے سکتے ہو نمبو پانی دے سکتے ہو صبح رہے اور بچے کو ریسسنس پڑھائیے یہاں پہ میں آنت کرتا ہوں پت میں اس کو کانٹینیو رکھوں گا اور میں چاہوں گا کہ اچھا یہاں پہ پانی بچے کو کھپ لائیے جتنی بھی دوائیاں ہیں جتنا بھی یہ فروٹ سکر رہے گا آپ کے پانی بہتر رہے گا تو بچہ بہتر بیمار سے روٹ پائے گا شکریہ دھنیوال سلام